بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر شہزاد فیصل ہے اور میں حیات آباد میڈیکل کامپلیکس میں بطورہ ہسپیٹل ڈیریکٹر کام کر رہا ہوں یہ جو حالیہ ملک میں اور ساری دنیا میں جو کرونا کی وبا سے ہم لوگ نبردازمہ ہیں اس سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ گزارشاہت کرنی تھی سب سے پہلے تو یہ کہ جو حیات آباد میڈیکل کامپلیکس ہے مارچ کے دوسرے ہفتے سے لے کر آج تک ہم نے تقریباً ساڑھے پانچ سو مریضوں کو داخل کیا اور اس میں ہمارے پاس تقریباً جو ہمارے اسی فیصد مریض تھے وہ سہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹو چکے ہیں باقی جو بیس فیصد ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں جو لگ بگ ایک سو بائیس کے کریجنگ کی تعداد ہے جو بدقسمتی سے جابر نہ ہو سکے اس سلسلے میں یہ ارز کرنا تھا کہ یہ ان میں سے زیادہ تعداد پچانوے فیصد سے بھی زیادہ تعداد اس میں ان مریضوں کی تھی جنہیں کئی ایسے امراض لاحق تھے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی صحت اور ان کی جو جسمانی قوت تھی وہ اس موزی مرض کا مقابلہ نہ کر سکی لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی مریض آئے وہ کافی بعض اوقات دشوار مراحل سے بھی گزرے آئی سیو میں بھی گئے لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ سیتیاب کے واپس گئے تھے چلے گئے ہیں انتظامات اور دیگر امور سے مطالق یہ گزارش ہے کہ آج کی میں بات کرتا ہم جیسے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں خاص طور پر ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جو حکمہ صحت ہے اس کی طرف سے ہمیں مکمل تعاون کی یقین دہانی ہے اور ابھی ہمیں کچھ مزید وینٹیلیٹرز ہماری استعداد بڑھانے کے لیے ڈائریکٹ ریٹ سے محصول ہو جائیں گے تقریباً ایک درجن کے قریب جیسے کہ آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا یا نیز ریپورٹس میں کہ ہیتاباد میڈیکل کمپلیکس میں شاید کچھ بستروں کی کمی کا وہ ہے تو یہ تو چونکہ مریضوں کی تعداد کو دیکھ کر ہم نے اپنے بیڈز مختص کیے تھے تو اس سلسلے میں ہم نے ان بیڈز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ ہمارے صوبے میں ایسے ہیتاباد میڈیکل کمپلیکس جیسے اور بھی بڑے اچھی ہاسپٹل ہیں جن کا آپ رخ کیجئے وہاں پر ان کے عملے پر اعتماد کیجئے اور مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں کی سرویسز سے مستفید ہوں گے لیکن اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات جو ضروری بات ہے وہ ہے احتیاط حکومت آپ سے اور ہمارے دیگر جو حکومت کی مشینری کے مختلف ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ آپ سے گاہے بگاہے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ احتیاط کریں ماسک پہنے فاصلہ رکھیں سماجی فاصلہ رکھیں غیر ضروری سفر نہ کریں غیر ضروری گھر سے باہر نہ جائیں اور رش نہ بنائیں تو یہ بہت ضروری ہے اس علاہ اس وارس کو مارنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو انسانی ہوسٹ نہ پروائیڈ ہوسٹ سے مراد کہ یہ جب تک اس کو یہ منتقل نہیں ہوتا ایک شخص سے دوسرے اس کی زندگی مختصر سے مختصر ہے اور آپ اور ہم انشاءاللہ اگر ہم یہ تھوڑا سا کچھ ہفتوں کے لیے اس لوگ ڈاؤن کو یا جو بھی ہے اس کا ہم جو جس طرح حکومت کی طرف سے سو پیز آتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم بہت جل اس وائرس سے چھٹکارا پا لیں